موسیقی اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی بیلون ٹیم نے ابراہم بیلون میلے کے پہلے ایڈیشن کی تیاریاں شروع کر دیں جو کہ پانچ سے دس مائی دو ہزار بائیس کو منعقد ہوگا اس میں بین الاقوامی سطح سے بڑے پیمانے پر شرکت ہوگی اماراتی بیلون ٹیم کے صدر کیپٹن پیلیٹ عبدالعزیز ناصر المنصوری کا کہنا تھا کہ ابراہم بیلون فاسٹیول جیسے اہم موقع کا پہلا ایڈیشن کرانا قابل مسررت موقع ہوگا اس میں خطے کے ممالک کے نوجوانوں کا وہ عظم شامل ہوگا جو وہ امن کے ساتھ رہنے کی خاطر رکھتے ہیں اور جو کہ معاہدہ ابراہم کے مطابق بھی ہے انہوں نے زور دیا کہ اس ملے کا انعقاد خطے اور دنیا بھار سے سیاہوں اور شائقین کی کشش کا باعث ہوگا اور یہ موقع مشرے کے وسطہ ممالک کی جانب سے مختلف سینسی اور ثقافتی میدانوں میں کی جانے والی اہم پیش رفت اور کامیابیوں کے اظہار کی خاطر بھی اہم ہوگا اس سے دنیا کے ممالک کے درمیان رابطوں کے پل قائم ہوں گے المنصوری کا کہنا تھا کہ یہ ملاوسی ثقافتی ورثہ جاتی اور سینسی سرگرمیوں کا مرکز بھی ہوگا جنہیں مشرے کے وسطہ کے ممالک اور امریکہ منعقر کریں گے ان میں کئی اہم علاقائی اور عالمی شخصیات شریک ہوں گے جو کہ دنیا کے مختلف ثقافتوں کے درمیان آمن و رواداری بقائے بہمی کو فروغ دیں گے اب چلتے آئیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں مشکوک کیس کی اطلاع پولیس کو نہ کرنے پر ڈاکٹر کو ایک سال قید اور بیس ہزار درم جنمانہ آئید کیا جائے گا اب اس خبر کی تفصیل گلف نیوز کی ریپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ڈاکٹروں اور سیاد کے مراکز کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر انہیں شک ہو کے موت یا چوٹ کا معاملہ مشکوک ہے تو اس کی اطلاع پولیس کو کریں اگر پولیس کو آگاہ نہیں کیا تو انہیں کم از کم ایک سال تک قید اور بیس ہزار درم جنمانے کی سزا دی جا سکتی ہے متحدہ عرب امارات کے پبلک پراسیکیوشن نے اپنے سرکاری سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے متحدہ عرب امارات کے قانون کے بارے میں وضاحت کی جس کے مطابق زخمیوں یا امواد کی اطلاع نہ دینے والے ڈاکٹر اور ادارے کو سزا دی جائے گی اگر کوئی بھی ڈاکٹر چیک اپ کے دوران کسی لاش کی جانچ کرتا ہے یا کسی شدید زخمی شخص کو ابتدائی تیبی امداد دیتا ہے اور جسم پر نشانات ہوتے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس کی موت یا چوٹ کسی جرم کی وجہ سے ہوئی ہے یا ایسے حالات جن میں موت یا چوٹ کی وجہ مشکوک ہے اور وہ اس کی حکام کو اطلاع نہیں کرتا تو اسے متحدہ عرب امارات کے قوانین کے مطابق جرمانے اور قید کی سزا دی جائے گی جو شخص جرم کو چھپاتا ہے اور اس کی اطلاع متعلقہ حکام کو نہیں کرتا وہ قانونی چارہ جوئی کا ذمہ دار ہوتا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں ڈریوروں کو منشیات کی اسمنگ لینگ سے بچنے کے لیے آگاہی مہم کا انعقاد اب اس خبر کی تفصیل خلیج ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق دوبئی پولیس نے ڈریوروں کے لیے حفاظتی آگاہی مہم کا احتمام کیا جس میں بتایا گیا کہ منشیات کا استعمال نفسیاتی اور جسمانی طور پر کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس مہم کا انعقاد انصداد منشیات کے جنرل ڈیپارٹمنٹ میں ہیما انٹرنیشنل سینٹر کی نمہندگی کرنے والی پولیس نے کارگو ویلیج کے ساتھ کام کرنے والی نیجی کمپنیوں کے مالکان اور ڈریوروں کے لیے اس کا احتمام کیا اس میں ڈریوروں کو منشیات اسمنگل کرنے کے بارے میں متحدہ عرب امارات کے قوانین سے متعلق بتایا گیا اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر سزاؤں پر بھی روشنی ڈالی گئی شوراکہ کو وفا کی قانون نمبر چودہ کے تحت آرٹیکل تینٹالیس کی یاد دھیانی بھی کرائی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص نشہ آور عدویات یا سائکو ٹروپک مادوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ علاج کروائے علاج کروانے والے کو مجرم تصور نہیں کیا جائے گا اگر اس کی بیوی یا رشتہ دار اس کے علاج کے لئے حکام سے رابطہ کرتے ہیں تو بھی اسے سزا نہیں دی جائے گی اس میں تمام شوراکہ کو مزید حوصلہ دیا گیا کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں منشیات سے وابستہ خطرات کے بارے میں آگاہی پھیلائیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع دبئی پولیس کے کال سینٹر نائن زیرو ون پر دیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نائے کیسز اور امواد سے متعلق تازہ ترین آداد و شمار جاری اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی وزارت سیاد کی جانب سے جمعہ کے روز یو اے ای بھر میں کرونا کے پانچ سو اکیس نائے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں مزید برہ وزارت کے مطابق ملک بھر میں کرونا سے سیادیاب ہونے والوں کی تعداد چھے سو چودہ رہی جبکہ ویرے سے مزید دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں نائے کیسز تین لاکھ چونتیس ہزار چھے سو ستاوان نائے ٹیسٹوں کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں یاد رہے کہ یو اے ای میں کرونا وبا کے آغاز سے سترہ ستمبر دو ہزار اکیس تک کرونا کے سات لاکھ اکتیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ اسی دورانیے میں کرونا سے سیادیاب ہونے والوں کی کل تعداد سات لاکھ تیس ہزار تین سو سنتیس ہے تاہم ویرس کے باعث اب تک دو ہزار اکتر اموات ہو چکی ہیں متحدہ عرب امارات میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا ویکسین کی بیاسی ہزار نو سو تالیس خوراکیں لگائی گئی ہیں دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر